شہر کلکاتا کے راجہ بجار دھر بغان علاقے میں کرونا مہماری کے دوران اپنی روزی روٹی گواں چکے لوگوں کو ذریعہ ماس سے جوڑنے کے لیے پشکارٹ، ماس، سبجی، فل کی تقشیم کی گئی آپ کو بتا دے کہ 17 اغسط کے روز کلکاتا کے راجہ بجار دھر بغان علاقے میں ابر فارم نیسن کے روحی روان مولان اور روشن زمین کی دعا خیر کے ساتھ 25 جرورت مندوں میں جنہوں نے کرونا مہماری کے دوران اپنی روزی روٹی گواں چکے ہیں ان کے درمیان پھلوں اور سبجیوں سے بھرے ٹھیلے کی تقسیم کی گئی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ بے روزگار افراد کو روزی روٹی کے وسائل سے جوڑ کر زندگی کی شروعات اور سرنو طریقے سے کی جائے آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ دعا سب لوگ مل کر کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل سے مصطفی جانر احمد کے وسیرے رہبر فاؤنڈیشن کے جانب سے یہ جو بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے تھیلا بندی اور اس کے ساتھ ساز و سامان فروٹس اور سبزی کا احتمام و انسلام جو کیا گیا اس میں مولا جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ان کے عمر میں برکت ادا فرما ان کے رسک میں برکت ادا فرما ان کے گھر میں برکت ادا فرما ریپور فاؤنڈیشن کے تمام میں بران کے عمر میں رسک میں گھر میں برکت رحمت ادا فرما ریپور فاؤنڈیشن کے تمام معاورین کے عمر میں رسک میں گھر میں برکت ادا فرما رہبر فونڈیشن کے ذمہ داروں کے عمر میں برکتِ رحمتِ اسے تعداد فرما آفتِ سماوی وارجی سے محفوظ فرما مولا بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ جو قدم رہبر فونڈیشن کا جاری و ساری ہے اب تک ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے رہبر فونڈیشن مولا اسے قبول فرما اور آئندہ یہ کام کو جاری و ساری فرما کام کا از نہیں تھا تو اب دیا ہے تو اچھا ہی ہے جس سے گھر سنسار چلے گا جو کیا ہے تو اس کے بارے میں تو بیان نہیں کر سکتے پیسہ جو آئے گا اس پیسے پھر کھلیتا جائے گا پھر بیشا جائے گا اس طرح سے رولنگ کیا جائے گا اگر کام کرنا ہے اور کارووار کرنا ہے تو اس کو بڑھایا بھی جائے گا تو اس سے رولنگ کیا جائے گا راہر فونڈیشن جو یہ جو کیا ہے یہ بیان کیا والے بات نہیں ہے اسلام علیکم آمان نام جامیر مولا امرا دین موجوری کھیٹے کھیتا اوار فونڈیشن امرا در ہاتے تولے دیئے چھے اکٹا ٹھےلا گاڑی اور ای سامان شبجی انسان لہا خوب بھالو لگ جائے اوار فونڈیشن امرا در ہاتے گاڑی تولے دیئے چھے امرا در انکام ہے راستہ کھولے دیئے چھے یہ جن نو اوار فونڈیشن کے امرا دھن نو بات جانات چھے دو آیار بیس سے لوگڈون چل رہا ہر آدمی پرسان ہے اور اس طرح کا جو رہبر فونڈیشن دو آر بیس سے پہلے سے چل رہا تھا دو آر بیس سے ان لوگ بہت زیادہ اس میں جھوڑ دیئے ہیں گریبوں کے اوپر میں بیچنی کے سامان ٹھیلا دیئے ہیں پسکاٹ دیئے ہیں یہ پھل دیئے ہیں یہ لوگ اپنے جتنے بھی پریوار ہے بالوچھے کو پڑھا ہے لکھا رہے ہیں پھر یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم پونجی سے پھر یہ آر ہم لوگ بیچیں گے تاکہ آر آنے والا دن ترقی کرے یہ رہبار فونڈیشن آر بی آدمی کو دے یہ امیت کرتے ہیں الحمدللہ رہبار فونڈیشن کو آمار طرف تکے اتن تو منیک دھنو بات ایبان شکری آدائی کوری اللہ پاکی دور بارے جہی رہبار فونڈیشن ایتو بر ایتا پوتیشتا جہاں تینیہ چن جہے گھریب شادران مانویش تیر جننے ایتو بر ایتا پوتیشتا آمار طرف تکے اور اپنی پریوار کو لے کے اچھی طرح سے گزارے یہ رہبار فونڈیشن کی طرف سے جو کیا گیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے اس کے بارے میں اور کیا بولیں رہبار فونڈیشن کی جانب سے 25 ضرورت مندوک جس کے روزی نہیں ہیں اور بیکار ہے وہ لوگوں کے بیچ یہ ٹھیلہ افل اور سبزیوں کے ساتھ جو روزگار کی فراہمی کیلئے یہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہے نیاہیتی نیک قدم اچھا قدم ہے رہبار فونڈیشن کا یہ قدم مجھے بہت اچھا لگا اور اس دھڑ بگان کی طرف سے رایہ بیار کے طرف سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں رہبار فونڈیشن کا کہ غریبوں کے بیچ ضرورت مندوں کی بیچ روزی دینے والا اللہ لیکن یہ جو ذریعہ پیدا اللہ نے کیا ہے رہبار فونڈیشن کو یہ قابل سرحانی ہیں الحمدللہ رہبار فونڈیشن تو کافی عرصے سے یہ فلاحی کام میں پیش پیش ہے خدمت خلق میں پیش پیش ہے الحمدللہ وہ روزگار تھے ان کو روزگار فراہم کرنے کی رہبار فونڈیشن نے کوشش کی شہر کلکتہ میں بھی حیدر آباد میں اگریسہ میں بیہار میں اور دیگر علاقوں میں پہلے بھی لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد جب سروی کیے سروی کے بعد پتا یہ چلا کہ بہت سارے لوگ جو فیکٹری میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے بہت سارے لوگ کسی کمپنی میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے کوئی شو روم میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے کیوں؟ پہلے جو ہے مینوال کام زیادہ تھا اور مشین والی کام کم تھی تو جو مینوال کام تھا تو ان لوگوں کی ضرورت زیادہ تھی یہاں مزدور لوگ زیادہ ہیں ڈیلی ویچ کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو ہم لوگوں نے سروی کیا تو پتا یہ چلا لوگ ڈاؤن کے بعد بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو اب وہ کیا کریں کہیں پر وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے بیک بناتے تھے کوئی چپل بناتے تھے کوئی کچھ کرتے تھے اب وہاں کام ہی نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ریبر فانڈیشن کے گراؤن فورس نے اس کو تحقیق کر کے ذمہ داروں تو کہ یہ بات پہنچیا ذمہ داروں نے یہ فیصلہ لیا کہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے تو چھوٹی پوجی میں کیا تو سب سے بہترین بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بیمار ہے تو عام آدمی کو پھل کی بھی ضرورت ہے روزانہ کھانے میں سبزی کی ضرورت ہے تو اسی کے لئے یہ بندی جسے ٹھیلا کہتے ہیں جسے پوش کات کہتے ہیں اسے ریبر فانڈیشن نے بنا کر کے اس پہ سبزی کا پورا سمان یہ فروٹس کا سمان آلو پیاز کا سمان دے کر کے لوگوں کو سب کچھ یہ تمام چیزوں کے لئے پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے لوگوں سے یہ تمام چیز ریبر فانڈیشن کے جانب سے بندی سامان وغیرہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ بے روزگار تھے اب انہیں روزی مل جائے ان کا بچہ جو ہے پڑھائی کر رہا ہے اچھا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے گھر کے لوگوں کا محول بھوک سے جو تڑپ رہے تھے بچے ان کے گھر میں کھانا پک جائے اور گھر میں خوشی آ جائے تو اس چیز کو ہم لوگوں نے ریبر فانڈیشن نے پورے بھارت میں اب تک الحمدلی اللہ بارہ سو لوگوں تک یہ چیز پہنچا چکے ہم لوگ بارہ ہزار جہاں تک بھی ضرورت مندے وہاں تک ریبر فانڈیشن پہنچ کر کے لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے دو ایار بیس سے لوگ دون چل رہا ہر آگمی پرسان ہے ہر اور اس طرح کا جو ریبر فانڈیشن دو ایار بیس سے پہلے سے چل رہا تھا دو ایار بیس سے ان لوگ بہت زیادہ اس میں جور دی ہیں گریبوں کے اوپر میں بیچنے کے سمان تھیلہ دی ہیں پسکار دی ہیں یہ پھل دی ہیں یہ لوگ اپنے جتنے بھی پریوار ہے بھال بچے کو پڑھایا ہے لکھا رہے اسی سے پھر یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم پونجی سے پھر آر ہم لوگ بیچیں گے تاکہ آر آنے والا دن ترقی کریں یہ ریبر فانڈیشن آر بھی آدمی کو دے یہ امید کرتے ہیں